عداب ناظرین ٹی ایس این نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر خوفیہ اطلاع ملنے پر سپیشل آپریشن ٹیم ایس اوٹی راجندنگر زون نے شہاباد پولیس کے ساتھ مل کر دو انٹر سٹیٹ ڈرگ پیڈلرز کو کیا گرفتار اور ان کے خبزے سے دو سو تیس کلو گانجا ایک گار ایک بائیک تین موبائل فونز اور آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کیش کی برامت جس کی کل مالیت چوپن لاکھ پچاس ہزار روپے بتائی گئی ہے گرفتار افراد کی شناخت کومالی رامکرشنہ سوریہ راج سنگھ کے طور پر کی گئی ہے جبکہ ان کا ایک اور مزید ساتھی کرشنہ جو کہ لمبہ سنگی علوری کا ہے مفرور بتایا گیا پولیس کے جانب سے ایک پریس میٹ بھی مناخت کی گئی ریڈیبل انفرمیشن کے مطابق سپیشل آپریشن ٹیم راجاندہر زون انسپیکٹر اور لائنڈ آڈر شاہباد انسپیکٹر ایک آئی ٹونٹی کار کو انٹرسپٹ کرے اس میں چیک کرے تو آپ دیکھیں سب ایسا دو سو تیس کلو کا گانجا اس میں بارامت کرے یہ لوگ جو پکڑے گئے اس کا نام ایک رام کرشنہ ہے یہ آئی ٹونٹی کار چلا رہے سو اور ایک جنے سوریہ راج سنگھ ہے انہوں ہیدراباد دل پیٹ میں رہنے والے ہیں یہ رام کرشنہ کو اور ایک کرشنہ بول کے انہوں حلوری سیتہ رامراد جسٹک کے اندر مارڈبولا ایک گاؤں ہیں وہ بارڈر سے انہوں لاکے راج منڈر میں ہنڈور کرے راج منڈر ساہی ٹونٹی میں یہ لوگ سیٹی میں پورا چیک ہو رہے بول کے اوٹسکٹ سے آکے وہاں شاہباد روٹ سے شمشہباد شاہباد روٹ میں ہیتہ باد وہ روٹ میں آ رہے بول کے اپنے کو میسیج تھا ہیتہ باد میں انٹرسپٹ کرے اس میں پورا چیک کرے تو آئی ٹونٹی ویکل کو برامت کرے اور دو سو تیس کلو ایک سو پندرہ پیکٹ دو کلو کے حساب چرہتا پورا وہ برامت کرے اور اس میں ایک پوائنٹ فائل لیک آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے بھی سیز کرے ٹین موبائل فون کرے اور جو آدمی دول بیٹ کا سوری راج سنگھ ریسیو کرنے کو آیا ہے اس کا سوچگی ویکل بھی برامت کرے پورا جملہ ملا کے ساٹھ لاکھ روپے کا ورث میٹریل سیز کرے یہ تریڈیبل انفرمیشن کے مطابق وہ لوگوں کو پکڑے گئے ہیں اور کرشنا ملنے کا ہے جو مین لاکھے دیئے سو آدمی ہے یہ رام کرشنا بھی اس کے پہلے ناندگامہ پولیس ٹیشن میں ریمینڈ ہو گئے اور سوری راج سنگھ میں دول پیٹ میں اس کے پہلے بھی گانجا کیسز میں تھے اب پورا ویریفائی کر کے اگر یہ لوگاں اور کچھ کیسز نکلے تو وہ لوگوں کے اوپر پیڈی ایکٹ کرنے کا بھی کاروائی کرتے ابھی پورا ویریفائی کر رہے وہ غلط نیمبر پلیٹ ہے پورا ویریفائی کر کے اس کے حساب سے انجن نیمبر چاسز نیمبر کی حساب سے بھی نکالنا پڑتا ہے جو اوپر کا نیمبر ہے اس کے بعد میں پورا آپ کو بتا جائے ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرب کریں شکریہ